میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح سے مخاطب کروں کہ سب سختیاں اور مشکلات تو آپ لوگوں نے دیکھی میں تو گیا تھا تو تحریک لبیق پاکستان تھی میں آیا ہوں تحریک لبیق پاکستان ہے اس دوران جو بھی ظلم و ستم کیا گیا اس کو تو آپ نے جھیلا ہے اس کو تو آپ نے برداشت کیا ہے وہ خون دے کر ہو وہ جان دے کر ہو وہ مال دے کر ہو وہ اولاد دے کر ہو وہ گھر دے کر ہو وہ خاندان دے کر ہو یہ ساری قربانیاں تو آپ نے دی ہیں میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں کہوں معزز سامین آپ ان سارے الفاظ سے بہت اوپر نکل چکے ہیں میرے پاس آپ کے کہنے کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنی نظر منزل کی جانب رکھ لیا ہے ہماری منزل کیا ہے وہ بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں اور اتنے طریقے سے بتا کر گئے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی آگئے آپ کو اس رستے سے نہیں ہٹا سکیں منزل سے کوندور کر سکتی ہے ایک محبت کرنے والے نے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ بتائیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یار مجھے زیادہ تو کچھ نظر نہیں آتا نہ میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور دیکھ رہا ہوں ایک طرف ساری دنیا ہے ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے ایک طرف ساری کائنات کھڑی ہے اور ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بابا جی فرماتے تھے اسلام کدھی کنڈ نہیں لگن دے دا اور باتیں تو بہت ہوں گی لیکن باتیں کم ہوں گی کام زیادہ ہوگا باتیں ہوں گی اور بڑی بڑی ہوں گی لیکن باتیں کم اور کام زیادہ ہوگا صرف باتیں نہیں ہوں گی نہ ہم نے صرف باتیں پہلے کی ہیں نہ صرف باتیں اب کریں گے ہم کام کریں گے اور پھر اس کے حسب ضرورت جو باتیں ہوئیں وہ بھی کریں گے کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکاتا ہے آدابِ خدا گاہی جب عشق سکاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہنشاہی اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی نو امید نہ ہو ان سے یا رہبرِ فرزانا لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا میں نے کہا نو امید نہ ہو ان سے رہبرِ فرزانا میں نے علامہ اقبال سے پوچھا نو والے دن بھی پوچھا 12 اپریل کو بھی پوچھا کل بھی پوچھا روze ہی پوچھتا تھا کہ اقبال کیا اقبال کہتا تھا نو امید نہ ہو ان سے اے رہبرِ فرزانا کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی کمکوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اور اے طائر اللہ ہوتی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان مقاصد کے لیے آئے ہیں میں نے کہا ہمارا پیر ہمیں بتا کر گیا ہے اور ہمارا بابا ہمیں سمجھا کر گیا ہے ہمارے بابا جی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں اور علامہ اقبال بتا کر گئے ہیں کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی وہ جو صبح شام لگے ہوئے ہیں جس کے پیچھے وہ سارے لگے ہوئے ہیں رال کے علامہ کہتا ہے اے طائر اللہ ہوتی وہ شخص جو شیلنگ چاروں طرف موجود تھی اس کے بارے میں جو ایک کیلہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوئے ہیں اقبال نے اس کو کہا ہے اے طائر اللہ ہوتی اس کو کہا ہے جب چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا کیلہ مردے کلندر میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے ایک جھنڈا لے کر کھڑا ہے اس کو کہا ہے اقبال نے اے طائر اللہ ہوتی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی وہ رزق جو لوگ کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں یہ لینے وہ لینے کر لیں اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی وہ پرواز کونسی پرواز جو بیٹھیں اور جو سجدہ دیں تو لوگ کہیں حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تو رومیوں نے ایک جاسوس بیجا مسلمانوں کے لشکر میں انہیں کہا یار یہ دیکھ کر آؤ یہ کون لوگ ہیں آپ میں بھی بیجتے ہیں نا وہ کہ دیکھ کے تیاؤ کہڑے بندے نہیں ہیں اے ہینڈ کون اے کون نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں انہوں نے ایک رومی جاسوس بیجا حضرت خالد بن ولید کی عادت فرمارے تو انہوں نے کہا یار دیکھ کر آؤ نہ دن دیکھتے ہیں نہ راب دیکھتے ہیں وہی خصوصیات ہیں مومن وہی ہیں بس ان کے غلام ہیں کوئی زمانہ ہی بدلہ ہے ورنہ بندے تو وہی ہیں میری نظر میں تو انہی کے غلام ہیں نا ادائیں بھی وہی ہیں سارا کچھ وہی ہے بس زمانہ ہی بدلہ ہے انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ ذرا یہ ہیں کون یہ کون ہیں نہ جو دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کون نے اے ان لوگو پرواہی نہیں زمانے دی ایسے ہی کہا کرتے ہیں کہنے والے اگر عمل میں اخلاص ہونا تو دیکھنے والا کہتا ہے چیک تے کرو ہے ہے کون یار نہ سندے نے نہ ویخ دے نے کون ہے بس کہنے نے انہیں جانا تو انہوں نے کہا دیکھ کر آؤ یہ کون ہے جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ مشرق دیکھتے ہیں نہ مغرب دیکھتے ہیں بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں منزل کی جانت اسلام کے جھنڈے گڑھتے جا رہے ہیں تو وہ رومی جاسوس گیا اس نے صحابہ کے لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں دن بھی گزارا اور رات بھی گزاری تو واپس جا کر اس نے جو الفاظ کہتے ہیں اس نے کہا عمر و حبانم باللیل و فرسانم بالنہار اس نے کہا وہ رات کے راہب ہیں جب وہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے ان کو دنیا و معافیہ کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اس نے کہا جب صبح میدان میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہیں تو ایسے اکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے گھوڑے کی پشت پر درخت نکلایا ہو ہم بڑے مسکین ہیں ہمارا سر ایسے رہتا ہے لیکن جب حق کی بات آجائے پھر ایسے نہیں رہتا ہے کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہم تو بابا جی سے سنتے رہے نا کہ ہے مشک سخنجاری حسرت کی طبیعت بھی بس یہ جو مولانا نے فرمایا نا ایک طرفہ تماشا ہے یہی ہے تحریک لبیگ سب کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کبھی اس جانب سے آتے ہیں جس جانب سے بھی آئیں وہ آپ کو عشق رسول میں ہی مس دیکھتے ہیں محبت رسول میں ہی مس دیکھتے ہیں اور یقیم حکم وہ بابا جی ہمارا کر گئے ہیں یقیم حکم عملے پہم یہ عملے پہم جس سے آپ تقریباً گزر رہے ہیں ہم گروس ہیں لیکن یہ جو سات مینے گزرے ہیں نا یہ حقیقی عملے پہم ہیں باقی بھی حقیقی ہیں لیکن یہ مشکل ترین عملے پہم ہیں یقین محکم عملے پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں مردوں کی شمشیریں یہی ہیں باقی ہوں کسی کی نہ ہوں مردوں کی یہی ہیں اقبال کہتا ہے تائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارہ اور سکندر سے وہ مرد فقیر اللہ وہ جس کی فقیری میں بوئے اصد اللہ ہی اور آخر میں اقبال تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نوجوانوں کے نام اور ان دھڑکنے والے دلوں کے نام بھی کیا کے گیا ہے جو آپ کے مشن اور آپ کے نظریہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں اقبال کہتا ہے آئین جماں مردان حد گوئی و بے باقی انہیں کہا جو مرضی حالات ہون جو جا مرضی جبر ہووے کل ادم ہوو بوکھ ہووے کپڑے نہ ہون پیران جتیاں نہ ہون گولیاں بھی برس رہیاں ہون شیل بھی ہون اپنے بھی جناب غیرانزی صفحہ کھڑے ہون غیر جناب ظلم تے اترے آئے ہون کہندہ آئین جماں مردان کہندہ تیرا آئین جڑانا اوہین کھلونا تے کھلوک یاہنا کیے کہ ستم گرے دھرا اے نہیں کرنا کہ سانو گھر جاند دیو اے نہیں کرنا کہ جناب اینج کر لیے ان کر لیے انہیں کر نہیں آئین جواں مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو اللہ کے شیروں کو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی انشاءاللہ ابھی عرص کی تقریبات ہوں گی بہت ساری آپ سے باتیں ہوں گی تو میں نے تو یہ کہا کہ میں نے جب سے کل زخمیوں کو ملا ہوں تو سمجھتے تھے کہ بڑا جذبہ ہے بڑا شرمندہ شرمندہ جذبہ ہے اندر کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو دیکھ کر جس کی آنکھ نہیں جس کی ٹانگ نہیں جس کے بازو نہیں ان کو دیکھ کر کہ ان کا جذبہ آج کتنا اوجہ سریعہ پر چمک رہا ہے اور کس مقام پر ہے میں نے اپنے اندر جو اپنا جذبہ محسوس کیا یا اپنی جو بات محسوس کی وہ بڑی شرمندہ شرمندہ باز کی آپ بہت بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ آپ کو حضور کے دین کیلئے چن لیا گیا ہے آپ کو حضور کے دین کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے آپ کا بس آپ نے اپنی منزل کی جانب بڑھنا ہے اور ہماری منزل کیا ہے اس کے لیے جو قربانی ہو جو کچھ بھی ہو ہم نے جانا منزل کی طرف ہے اور پھر اس منزل سے آگے جو رستہ جاتا ہے وہ بابا جی فرماتے تھے ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابراور کے ساتھ